ہتیا کے معاملے میں جے پی کارا میں سزا کاٹ رہے دھنباد کے منٹوداس کی شکروار کو ہزاری باغ میڈیکل کالج اسپتال میں ندھن ہو گیا وہ دھنباد کے گوونپور تھانا چھیتر کا رہنے والا تھا ورس 1996 میں ہتیا کے ایک معاملے میں وہ سزا کاٹ رہا تھا وہ یہاں جے پی کارا میں کئی سالوں سے بند تھا بتایا جا رہا ہے کہ طبیعت خراب ہونے کے بعد اسے کل اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا تھا پتر وجہ داس کے مطابق انہیں پیتا کے طبیعت خراب ہونے کی جانکاری نہیں دی گئی یہاں تو اسپتال کی اور سے صبح جانکاری ملی جس کے بعد وہ یہاں پہنچ پائے بتایا کہ کورونا کے قارن ایک دو ماہ سے وہ پیتا سے نہیں مل پائے تھے کیونکہ کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا تھا پریجن گصے میں پائے گئے ہیں آروپ لگایا کہ ان کے پہنچنے سے پہلے لاش کا پوسٹ ماتم کر گاڑی پر لاد کر رکھ دیا گیا تھا اور پریوار کے پہنچتے ہی قطقہ لے جانے کو کہہ دیا گیا ایک معاملہ پرکاس میں آیا ہے کہ جیل میں دو ہزار بارہ سے ایک قیدی تھے جو کی سجا کٹ رہے تھے تو آئیوں کے پریجنوں سے جانتے ہیں کہ دو ہزار بارہ سے قیدی سجا کٹ رہے تھے کیا کچھ کئی سے ان کی ملتی ہوئی ان کے پریجنوں سے آئی آپ جانتے ہیں کیا کچھ ہوگا تھا ان کے ساتھ کب سے سجا کٹ رہتے ہیں اور کیسے ان کی ملتی ہوئی دو ہزار بارہ سے وہ ہزاری بارگ جیل پہ ہیں دو ہزار بارہ سے وہ ہزاری بارگ جیل پہ ہیں آبھی آج صوبہ آج صوبہ قریب دس بجے میرے پاس میں پھون گیا کیا آپ کے پیتا جی کا ڈیٹھ ہو گیا ہے میں نے پوچھا آپ کون بول رہے ہیں تو اس نے کہا کہ ہسپیٹل سے بول رہے ہیں ہسپیٹل سٹاف تو ہم نے کہا جب میرے کو پرساسن دوارہ کوئی انفرمیشن ہی نہیں آیا ہے ہم کیسے مانے اس چیز کو اور نہ ہی ہم کو ابھی تک پرساسن دوارہ کوئی سوچنا دی گئی ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر پرساسن ہم کو کیوں نہیں سوچنا دی ہے کہ میرا پیتا جی جو آئے کہ ہسپیٹل میں بھرتی ہے آج سے پندرہ دن پہلے ہم نے جیل پہ آئے تھے تو ہم کو سوچنا ملا تھا کہ بیماری پہ ہیں ہم نے اس کے لیے کچھ کھانے پینے کا سمان دیا پیشا بھی دیا لیکن ہم سے ملاقات نہیں ہوئی اور آج آچانک بول رہی ہے کہ آپ کا پیتا جی کا دیتھ ہو گیا ہم پرساسن سے یہی کہنا چھاتے ہیں کہ کیا ہم لوگ کو جاننے کا ادھیکار ہے کی نہیں ہے آپ نے اپنے پوسٹ مارڈم کیا بینا جاندکاری کا آپ نے پوسٹ مارڈم کر کے لاس کو کاری پہ رکھ دیا آئے ہم کو پکڑا رہے ہیں اس کے کیا آپ آئے ہیں ہم کہاں جائیں ہم کو نیای چاہیے تو کیا کچھ چاہتے ہیں آپ پرساسن سے ہم پرساسن سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم کو جو پروب ہے وہ پروب چاہیے کی کس ادھار پر مارے ہیں اور جو جو ابھی جیل پہ تھے تو ہم کو سوچنا کیوں نہیں دیا کیا تو کس معاملے میں وہ مانے سجا کٹ رہے تھے مڈا پیس تھا انیس پہ چھانوے کا کوئی مڈا پیس تھا اسی پہ سجا ہوا تھا آئے کوٹ سجا دیئے تھے کتنا سال سجا کٹ چکتے تھے موٹا موٹی ایدھر آٹھ اور ادھر موٹا موٹی چار پاک تیرہ سال سجا کٹ چکتے تھے ابھی کیا کچھ آپ کو بتائے گی ہم نے جسے کہ ان کا ڈیتھ ہو جاتا ہے کیا کچھ آپ کو بتائے گی ابھی سوپری ٹینڈنٹ صاحب سے بات ہوا ہے کہ صبح میں ان کا کچھ تکلیف ہوا سارے سات بجے قریب ہم سپیٹل آئے آٹھ سارے آٹھ بجے ان کا دیتھ ہو جاتا ہے آچانک جبکہ ان کا ایک بھی اور بکانہ ہی کہ ہمارے باؤ جی کا ٹی بی کا پرولم تھا لیکن ہم کو کبھی نہیں بولا دیا ہم یہاں سے آتے تھے جاتے تھے لیکن یہ ٹی بی کا جو بول رہے ہیں ہم نہیں ماننے آپ کا کیا کچھ کہنا ہے کہ میں نے جیل کی لپرواہی سے ہم پوری لپرواہی ہے جیل یہ پوری لپرواہی جیل پرساسن کی ہے جنہوں نے مجھے سوچنا نہیں دی دیرے سوچنا کہ میرا کوش مادم کروا دی ہے کیوں کروا نے ہم پورٹ scolded نہیں ہو Grill ہم microphone ہوتی ہے سوچنا کو کتنے مجھے آپ کو سوچنا ساڑے گارہ ہاں کچھ مادم بھی کر دیا دیا کیا نام ہو پیدا جی جو بھردی تھے اس کی طرح میں منتو داس یہ پیتا آہ کچھ داس گرہم کورمیٹی پوشت کلیانکور خانہ برواتا جیلا دنبات بھارکان آپ کو کیا نام ہو میرا نام ہو دیباکت داس میں منتو داس کا بابا لڑکا ہوں اچھے مانے جو دیت کی مانتو دیت کیا مانتو داس کورمیٹی کورمیٹی پوشت جب بچچارد ہوئا تو آپ ہسپیٹل پر ایمیٹ کبھی نہیں ہے گنا کون سارہ ہسپیٹل پر ایمیٹ کبھی ہے رہا جیل ہسپیٹل کا تو ایک مہنہ سی جیل ہسپیٹل پہ ہم لوگوں کو سچنا ملتی ہے پاہ سے ملتی ہے پرساثم نہی دیتی ہے کیوں نہ ہی دیتی ہے پرساثم چلی تو ان سے ہم لوگوں نے جانا کہ ان کے پتا کئی ایک سالوں سے جیل میں سجا کات رہے تھے ایک آئے کچھ چھوٹی مولی بیماری ہوتی ہے جان چلی جاتی ہے اور صدر ہسپٹل میں ان کے آنے سے پہلے لاشت کا کوشمارٹم کر دیا جاتا ہے تو ان کے پر مریتک کے بیٹے کا آروک ہے کہ جیل کیلہ پر وحیس ان کی جان گئی ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ جیلہ پرسکسن ان کے اس معاملے میں کیا کچھ ایکسن لیتی ہے میں آوازہرسی ٹی وی سے سنو کسری ہجاری بار